موسیقی پاکستانی آرمی کشمار دنیا کی چند ایک بہترین افواج میں ہوتا ہے جنہوں نے ہر میدانی کارزار میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ویسے تو پاکستانی آرمی کا حصہ ہونا ہی قابل فخر بات ہے لیکن اگر بات کی جائے پاکستانی آرمی کے سربراہان کی تو یہ دنیا کے چند ایک طاقتور ترین افراد میں شامل ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک کن کن خوش نصیبوں کو یہ اہدہ نصیب ہوگی سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں پہلے کمانڈر انچیف کی طرف جن کا نام جنرل سل فرینک وارڈر میزروی تھا جو کہ اگست 1947 سے لے کر فیبری 1948 تک اس عہدے پر فائز رہے بعد ازہ انہیں ریٹائر کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ قائد آزم کے کشمیر کے متعلق احکامات نہ ماننے کے وجہ سے انہیں اس عہدے سے سپکدوش کر دیا گیا اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں جنرل سر ڈیگلیس ڈیوڈ گریسی کی طرف جو کہ فیبری 1948 سے لے کر جنری 1958 تک پاکستانی آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہے وہ پہلے برطانی آرمی چیف تھے اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں فیلڈ مارشل ایوب خان کی طرف جو کہ پاکستان کے پہلے مقامی مسلمان آرمی چیف تھے جو کہ جنوری 1958 سے لے کر اکٹوبر 1958 تک پاکستانی آرمی چیف رہے بعد ازہ آپ صدر پاکستان بنے وہ پاکستان کے وحد فیلڈ مارشل تھے اگلی باری آتی ہے ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جنرل محمد موسیٰ کی جو کہ اکٹوبر 1958 سے لے کر جون 1966 تک پاکستانی آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہے انہیں ایوب خان کے بہت قریب تصور کیا جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ ایوب خان نے پانچ جرنیلوں پر فوقیت دیتے ہوئے انہیں آرمی چیف کا عہدہ دیا وہ ایوب خان اور زیا حکومت میں گورنر بھی رہے اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنرل یحیہ کی طرف ایوب خان نے جنرل یحیہ کو 1966 میں آرمی چیف بنایا تاہم 1979 میں جب ایوب خان مصطفیٰ ہوئے تو جنرل یحیہ نے یہ عہدہ بھی سنبھال لیا لیکن 1978 میں سکوتر ڈھاکہ کے بعد انہیں اس عہدے سے دستبرداری کے ساتھ ساتھ جیل کا مو بھی دیکھنا پڑا اگلی باری آتی ہے جنرل گل حسن کی ذلفقار علی بٹو نے جنرل گل حسن کو آرمی چیف بنایا تاہم وہ دسمبر 1978 سے لے کر مارچ 1972 تک اس عہدے پر فائز رہے بعد ازا انہیں مہدر رحمان کمیشن رپورٹ کی روشنی میں اس عہدے سے ہٹا کر آسٹریا میں سفیر مقرر کر دیا گیا اگلی باری آتی ہے جنرل ٹکا خان کی جو کہ مارچ 1972 سے لے کر مارچ 1976 تک پاکستان آرمی چیف رہے بعد ازا مدت ملازمت کے اختتام پر بٹو حکومت دور میں دفاع کے مشیر مقرر کیے گئے انہوں نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کوپ سیاست کی اور بینظیر بٹو کے دور میں گورنر پنجاب بھی رہے اگلی باری آتی ہے جنرل زاہ الحق کی جو کہ ایک طویل عرصے تک پاکستانی آرمی چیف رہے وہ مارچ 1976 سے لے کر اپنی وفات اگست 1988 تک آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہے انہیں ظلفقار علی بٹو نے سات جرنیلوں پر فوقیت دے کر پاکستانی آرمی چیف کا سربراہ بنایا بعد ازا انہوں نے ہی بٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا اگلی باری آتی ہے جنرل مرزا اسلم بیک کی اگست 1988 میں جنرل زاہ الحق کی تیارہ حادثہ میں وفات کے بعد انہوں نے فوج کی کمان سنبھالی ان کی مدت ملازمت میں تو سی کی بات اٹھی مگر صدر غلام اسحاق نے تو سی دینے سے انکار کر دیا اس طرح وہ 1998 میں اس عہدے سے ریٹائر ہو گئے ان کے دور میں ضرب مومن جیسی بڑی اور بے مثال مشکے کی گئے اگلی باری آتی ہے جنرل آصف نواز جنجوہ کی صدر غلام اسحاق نے اغست 1998 میں انہیں آرمی چیف مقرر کیا تاہم 1993 میں انہیں دل کا دورہ پڑا جو کہ جان لیوہ ثابت ہوا انہوں نے سندھ میں ڈاکو کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا اس کے علاوہ کراچی میں بھی آپریشن کا آغاز کیا اگلی باری آتی ہے جنرل عبدالوحید کاکڑکی انہوں نے جنوری 1993 سے جنوری 1996 تک پاک فوج کی قیادت کی انہوں نے بطور آرمی چیف صدر ازحاق خان اور وزیر آزم پاکستان نواز شریف کے درمیان سنگین تنازے میں سالسی کا کردار بھی ادا کیا اگلی باری آتی ہے جنرل جہانگیر کرامت کی بینزر بھٹو نے 1996 میں جنرل جہانگیر کرامت کو پاکستانی آرمی چیف کے عہدے پر فائز کیا بعد ازا حکومت کی تبدیلی کے بعد نواز شریف وزیر آزم بنے تو سیاسی اور فوجی قیادت میں اختلافات نے جنم دیا جس کی وجہ سے 1998 میں جنرل جہانگیر کرامت کو اس عہدے سے ریٹائر کر دیا گیا وہ مشرف دور میں امریکہ میں پاکستانی سفیر بھی بنے اگلی باری آتی ہے جنرل پرویز مشرف کی نواز شریف حکومت نے 1998 میں جنرل پرویز مشرف کو پاکستانی آرمی چیف کے عہدے پر فائز کیا تاہم انہوں نے 1999 میں نواز حکومت کا تختہ اٹھ کر خود اقتدار سنبھال لیا بعد ازا فوج کی کمان 2007 میں جنرل قیانی کے سپورد کر دی اور خود صدر پاکستان کے عہدے پر فائز ہو گئے لیکن چند ماہ بعد ہی 2008 میں انہیں یہ عہدہ بھی چھوڑنا پڑا اگلی باری آتی ہے جنرل اشفاق پرویز کیانی کی صدر عاصف علی زرداری نے 2007 میں ان کا تقرر کیا بعد ازا انہیں مدت ملازمت میں بھی توسید ہی گئی یوں وہ نویمبر 2013 تک پاک فوج کی خیادت کرتے رہے اگلی باری آتی ہے جنرل راہیل شریف کی جنرل راہیل شریف کو بھی وزیر عاصم پاکستان نواز شریف نے آرمی چیف مقرر کیا جنہوں نے نویمبر 2013 میں یہ عہدہ سنبھالا انہوں نے آپریشن ضرب عزب کا آغاز کیا جس نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی کئی حلقوں کے جانب سے ان کو توسید دینے کا مطالبہ سامنے آیا لیکن انہوں نے دو ٹوکل فاز میں توسید لینے سے انکار کر دیا اور یوں 2016 میں اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئی اگلی باری آتی ہے جنرل کمر جعوید باجوا کی جنرل کمر جعوید باجوا پانچویں جنرل ہے جنہیں نواز شریف نے اس عہدے پر تائینات کیا تھا انہوں نے نویمبر 2016 میں یہ عہدہ سنبھالا انہوں نے روا برس ریٹائر ہونا تھا لیکن موجودہ وزیراعظم عمران خان نے ان کی مدت ملازمت میں تین سال کی مزید توسی کر دی یوں وہ نویمبر 2022 تک پاک فوج کی قیادت کریں گے ہماری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری پاک فوج کی حفاظت کرے تاکہ وہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ بننے والے دشمنوں کو نیستو نابود کر دیں موسیقی موسیقی